سورج ابھی زرد ہی تھا کہ ایک جوان خستہ و بحال اپنے خاک علود لباس میں ایک کوئے کے پاس پہنچا بھاری برکم ڈول کو کوئے میں پھینکا ڈول پانی سے ٹکرایا تو اس کی مدر آواز نے جوان کی جان میں جان ڈال دی بڑی جدو جہد کے بعد اس نے ڈول کو باہر کھینچا پانی پینا ہی تھا کہ اسے دور سے کتوں کے بھونکنے دنبوں کی گھنٹیوں اور ایک مدر سا ساز سنائی دیا یہ چوپان تھے جو اپنے جانبروں کو پانی پلانے گوئے پر آ گئے لیکن تھکن کے وجہ سے کسی نے اس جوان کو سلام تک نہ کیا انہوں نے ڈول کو پانی میں پھینکا اور تین افراد نے مل کر اس ڈول کو کھینچا تہم اس جوان پر ذرا بھی دھیان نہ دیا جوان آٹھ دن پیدر چننے کی وجہ سے تھکن محسوس کر رہا تھا آٹھ دن کی مسلسل دوڑ کہ کہیں اس کا طاقب کرنے والے دشمن اسے آ نہ پکڑیں موسیٰ نامی اس جوان کی نیت کسی کی جان لینا نہ تھی اس مڈبھیڑ میں موسیٰ نے تو صرف حق کا ساتھ دیتے ہوئے اور مظلوم کو نجات دلانے کی غرض سے ظالم کی سینے پر ایک مکہ مارا تھا جس سے وہ زمین بوس ہوا اور اسی وقت مر گیا موسیٰ علیہ السلام کا گھیرہ تنگ ہوا تو انہوں نے وہاں سے نکلنے میں ہی آفیت جانی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر دشمن کے ہاتھ لگ گئے تو وہ اسے جان سے مانے میں ذرا بھی دیر نہیں کریں گے لہٰذا انہوں نے وہ شہر چھوڑا اور آر تن مسلسل سفر کرتے ہوئے اس شہر آ پہنچے کہ جہاں کے لوگ ایسے بے مروت ہیں کہ ایک اجنبی جوان کو دیکھ کر سلام دعا بھی نہیں کرتے موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ کے اتنے میں سامنے سے انہیں کچھ لڑکیاں دمبو کے ایک ریور کے ساتھ نظر آئیں جو کہ بڑی جدو جہد کر رہی تھی کہ ان کے جانور کوئیں کے جانب نہ جانے پائیں موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر ان لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ کیوں دمبو کو پانی نہیں پلانا چاہتی جس پر لڑکیوں نے جواب دیا ہم تب تک جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی جب تک کوئیں پہ نامحرم چوپان موجود ہیں یہ سن کر اس جوان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیا ان کے والد نہیں ہیں جو یہ کام سر انجام دے سکیں قبل اس کے کہ یہ سوال وہ اپنے لبوں تک لاتے لڑکیوں نے کہا ہمارے بابا بولے ہو گئے ہیں اب وہ اتنی حمد نہیں رکھتے کہ اس کام کو انجام دے سکیں یہ سن کر اس جوان کو بہت دکھ ہوا اس نے کوئیں پر موجود چوپائیوں کی جانب نگاہ کی اور دمبو کا ریورڈ لے کر ان کی طرف چل دیا غیرت اس جوان پر حاوی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اپنی تھکن بھول چکا تھا اور جوش میں ڈول کو نیچے پھینکا اور اکیلے ہی ڈول کو اوپر کھینچ کر جانوروں کو سہراب کیا لڑکیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس مہربان جوان کا شکریہ بجا لائیں لہٰذا وہ اپنا ریورڈ لے کر اپنی گھر کی جانب روانہ ہو گئی جوان دوبارہ تھکھار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا اور دبے ہنٹھو دعا کی یا اللہ ہر وہ نیکی میری طلب بھیج جس کی مجھے ضرورت ہے لڑکیاں گھر پہنچیں ان کے اببہ ان کے انتظار میں تھے ابھی بستر سے اٹھے بھی نہ تھے کہ انہیں اپنی بیٹیوں کے آنے کی خبر ملی لڑکیاں خوشی خوشی اپنے والد کے پاس گئیں میری پیاری بیٹیوں آج جلدی گھر لوٹ آئیں لڑکیوں نے مسکرا کر اپنے والد کو بتایا ایک نیک دل جوان نے ہم پر مہربانی کی ہم سے جانور لیے اور انہیں پانی پلایا شویب علیہ السلام نامی اس بڑے باپ نے تعجب کیا یا اللہ یہ باپ مروت جوان کون ہے جو اس سرزمین مدائن پر آیا ہے یہ سوچ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ بیٹی اس جوان سے جا کر کہو کہ میرے بابا تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں اس کام کی اجرت دیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا عجر آپ کو دے سکیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ سے کہا عجیب بندہ ہے اتنا انصاف پسند ہے کہ ایک دو دور کھینچنے کی مزدوری بھی نظر انداز نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام اس وقت انتہائی اضطرار کی حالت میں تھے وہ بے سروسامانی کی عالم میں یکا یک مصر سے نکل کھڑے ہوئے تھے مدین تک کم از کم آٹھ دن میں پہنچے ہوں گے بھوک پیاس اور سفر کی تکان سے برا حال ہوگا اور سب سے بڑھ کر یہ فکر ہوگی کہ اس دیار غیر میں کوئی تھکانہ میسر آ جائے اور کوئی ایسا ہمدرد مل جائے جس کی پناہ میں رہ سکیں یہی سوچتے ہوئے آپ اس کے ساتھ ان کے گھر چل پڑے وہ گھر پہنچے لڑکیوں کے والد شویب علیہ السلام بڑی گلم جوشی سے ان کی استقبال کو آگے آئے اور کہا خوش آمدید نوجوان کھانے کا دسترخان پہلے ہی بچھایا جا چکا تھا بھوکے جوان کی نظریں جب کھانے پر پڑی تو سوچا یہ وہ دعا پوری ہوئی کہ جو اس درخت کے نیچے مانگی تھی یا اللہ تری خیر کا محتاج ہوں شویب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے حال احوال دریافت کیا اور پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو موسیٰ علیہ السلام نے یہ رویہ دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی اور انہوں نے اپنی عرودات سنا دی شویب علیہ السلام نے بڑے تحمد سے کہا ڈروں مت تم یہاں محفوظ ہو اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے کی تیاری کرنے لگے تاکہ اس سکون والے محول میں ہفتے بر کی تکن اتار سکیں پورے گھر میں خاموشی چھا گئی کہ یہ بندہ خدا آرام کر سکے وہی شویب علیہ السلام کی بیٹی جو اپنے والد و موسیٰ علیہ السلام کے مہابین واسطہ بنی تھی اپنے بابا کی خدمت میں زانوے عدب خم کی اور فرمایا بابا یہ جوان طاقتور و نیک اور ایماندار ہے اسے اپنے یہاں نوک کو رکھ لیجئے یہ ہمارے کام کاج میں مدد کرے گا شویب علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک چمک نے تجلی ماری کہ انہیں تعجب ہوا ان کی بیٹی کو کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ نوجوان ایماندار اور شریف ہے لہٰذا انہوں نے بڑے پیار سے بیٹی سے پوچھا بیٹا تم نے اس کے ڈول کھینچنے سے اس کی طاقت کا اندازہ لگایا مگر اس کی ایمانداری اور شرافت کا اندازہ تم نے کیسے لگا لیا بیٹی نے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا اس بات سے کہ اس نے ہم لڑکیوں کے ساتھ مزاک کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اس کام کے بدلے کچھ مانگا اور نہ ہی ہمیں دیکھ کر اس پر کوئی اثر ہوا ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امین بھی کہا تھا مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے جب انہیں ملانے کیلئے ایک لڑکی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے پیچھے چلیں اور جدر ملنا ہو ادھر کنکری مار کر اشارہ کر دیں اس سے بڑھ کر افت و پاک دامنی کیا ہو سکتی ہے کہ راستہ بتانے میں بھی زبان کا استعمال نہ کیا جائے اور نہ ہی نظروں کے سامنے چلا جائے بلکہ پیچھے چلتے ہوئے جدر ملنا ہو اس طرف کنکری بھین کر اشارہ کر دیا جائے موسیٰ علیہ السلام اب بھی بستر آرام سے اٹھنے ہی نہ پائے تھے کہ شعب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کی بات کی شرم سے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا ان کی خاموشی سے شعب علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ ان کا دل خوشی سے بھر گیا ہے شعب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں وہ شرط ہے کہ تم آٹھ سال تک میرے ہاں ملازمت کرو اگر دس سال پورے کر دو تو تمہاری مرضی ہے میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان تیہ ہو گئی ان دونوں متوں میں سے جو بھی پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو اور جو کچھ کول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹی سے ہو گئی اور وہ دس سال تک حضرت شویب علیہ السلام کے پاس ہی رہے